کیا لگ رہا ہے واقعی یہ کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے یہ ایک معاملہ تھا تو بلاول بھٹو نے ایک بات کہہ دی یہ آگے جا کے جو بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ راہیں بھی جدہ راہیں بھی جدہ ہو جائیں گی یہ دڑارے پڑھنا شروع ہو گئی ہیں تو ایسا کچھ لگ رہا ہے آپ یا پھر یہ ویسی ایک بس بات تھی ایک دو چیزیں میں آرز کر دیتا ہوں پہلی بات یہ کہ دو مختلف پارٹیاں ہیں یہ میلین بھی اور پیپلز پارٹی اس کا اپنا منشور ہے اس کا اپنا منشور ہے اور دونوں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے اس کے باوجود میں یہ آپ کو بالکل پوری وسوق سے کہہ سکتا ہوں ایک ٹریک ریکارڈ جو میں پچاس سال سے زیادہ عرصے سے صورتحال کو دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک میں سیاسی معاشی یا سماجی یا کوئی بہران پیدا کرنے میں پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش رفت نہیں ہوگی یہ کم از کم ہے ایک پوری وسوق سے اس لیے کہ میں اس ٹریک ریکارڈ کو جانتا ہوں بہت سی چیزیں پھیلائی گئی ہیں بہت سی چیزوں گئے میرے پاس بھی ثبوت تھے اور اس وقت میں ہم باتیں نہیں کر رہے تھے جب الیکشن ہو رہے تھے میئر کے جی پیپلز پارٹی نے ستر میں مجیب کا نہیں مانا تھا مینڈٹ اور اب یہ نہیں مان رہی ہے لیکن اس ایسی بہران میں بھی پیپلز پارٹی کا کردار یہ تھا کہا کہ مجیب کو اقتدار میں اور عوامی لیگ کو شامل کیا جائے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر مصالحت کریں آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ جو تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مجیب نے بھٹو نے مجیب کا مینڈٹ نہیں مانا تھا ان تمام لوگ ریکارڈ پر ہیں کہ بھٹو نے مجیب کی حق میں بات کر کے غداری کی ہے وہ سارے لوگ ریکارڈ پر ہیں وہ ریکارڈ سامنے آئے گا اور لوگ دیکھیں گے تو میرے خیال ہے بہران پیدا کرنے میں کم از کم پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر نہیں آئے گی یہ اس کے ریکارڈ کا اس کے ریکارڈ کے مطابق میں یہ بتا رہا ہوں اچھا ایک تو یہ دیکھے بات ہوگی اور ان کی بات بھی جائز ہے کہ بھئی جو سلاح متاثرین ہیں ان کے لیے فنڈز دیے جائیں ورنہ تو پھر ہم بجٹ نہیں منظور ہونے دیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ رانہ سانہ کا بیان بھی اس میں آیا کہ اختلافات تو پہلے ہی ختم ہو چکے تھے یعنی کہ حکومت ان کی بات مان چکی تھی لیکن خبر یہ ہے لغاری صاحب کہ آج بھی وزیراعالہ جو ہیں سندھ کے وہ موجود ہیں اسلام آباد میں ان کی وزیراعظم سے ملاقات ہونی ہیں اس پر پیشرف تب ہی ہونی ہیں یعنی کہ معاملہ ابھی تک ایک طرح سے تاتل کا شکاری نظر آتا ہے فیلان ایشو ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایشو نہیں ہوتے ہیں مسائل ہیں آپ کو پتا ہے کہ سندھ کتنا سائلاب سے متاثر ہوا سرائیکی بیلٹ خود کتنا متاثر ہوا ہے بڑشستان کتنا متاثر ہوا ہے اچھا پھر آپ آپ کو بہرحال آپ کے حالات کیسے ہیں ملک کے اندر ایکنومی کی حالت کیا ہے یہ ساری صورتحال کو بھی پیشنا ذکھ رہا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس تو بڑے عالمی وعدے ہوئے تھے کہ آپ دس گیارہ ارب ڈالر کے آپ کے ساتھ ویلڈ بینک کے اور ایشن ڈیولیمنٹ بینک کے اور یونائٹڈ نیشن کے اور بہت سے پورم سے وعدے ہوئے تھے کہ آپ کو دیں گے وہ پیسے بھی بہرحال آنے ہیں اور پھر اس کے بعد ان مسائل کی طرح بھی آپ کو پیش رفت کرنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا لیکن ایشوز پر بات کرتی ہیں حکومتیں کیوں نہیں کرتی ہیں سیاسے لوگ بات کرتے ہیں اور مراد علی شاہ وہاں بات کر رہے ہیں اور بات کرنا تو کوئی ایسا جرم نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے صوبے کی صورتحال سامنے رکھیں گے وہاں پر جو مسائل سامنے آئے ہیں ان کو سامنے رکھیں گے یہ پورے کا پورا جو بالائی سندھ کا علاقہ اور زہرین سندھ کا علاقہ جو بارش سے متاثر ہوا ہے سہلاب سے بارشوں سے وہ تو ہمارے سامنے ہے ہم نے خود دیکھا ہے کہ خیر پر نتن شاہر ڈوب گیا تھا میہر ڈوب گیا تھا سعید آباد ڈوب گیا تھا اپنا سیمن کے بہتے علاقے ڈوب گیا تھے اور ادھر آگے جا کر جو ہے وہ کشمور کانکوٹ شکارپور یہ سارے علاقے گھوٹ کی یہاں تو سہلاب کی صورتحال تھی تھا اور پھر اس کے بعد خیر پر تک اور نشور پر تک یہ سارے علاقے جو ڈوبے ہوئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال پیش کرنا اور جا کر باتچیت کرنا اور ڈیلا کر راستہ خیار کرنا دیکھیں یہ سارے کے سارے باتچیت تلتی رہے گی مذاکرات بھی ہوتے رہے گی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی باتچیت ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برقرار بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانس میشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل